نئی صبح آڈیو کالنم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کالنم پیش ہے اردو کی حفاظت کون کرے کالنم نگار ہے عمر جلیل اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org ہم سب تا عمر خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اپنی خاص خاص چیزوں کی ہم مرتے دم تک حفاظت کر سکتے ہیں یہاں پر لفظ چیزیں ہم نے محدود معنی میں استعمال نہیں کیا ہے چیزوں سے مراد محض میز کرسی مکان گاڑی کارخانہ ذرعی زمین تک محدود نہیں ہے یہاں پر لفظ چیزیں ہم نے لا محدود معنی میں استعمال کیا ہے یعنی وہ سب کچھ جس کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں مثلاً آپ نے ایک قیمتی کار خریدی ہے کار کی حفاظت کرنے کے لیے آپ نے اپنی کار میں سیٹلائٹ ٹریکر لگوا دیا ہے چوروں سے بچانے کے لیے آپ نے کار میں انٹی تھفٹ ڈیوائز لگوا دیا ہے کار میں آپ نے جدید ترین الارم لگوا لیے ہیں آپ نے کار کی بھاری بھر کم انشورنس پالیسی لے رکھی ہے اس کے باوجود آپ خود کو خوش آسودہ اور مطمئن محسوس نہیں کرتے آپ رات میں کئی مرتبہ جاگ جاگ کر پورچ یا گراج میں کھڑی ہوئی کار کو دیکھاتے ہیں ایک صاحب نے اپنے ایک لوتے بیٹے کی مکمل فول پروف حفاظت کے لیے حفاظتوں کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے دو طرح کے محافظ اس صاحب کے ایک لوتے بیٹے کی حفاظت پر معمور تھے کچھ محافظ نظر آتے تھے کچھ محافظ نظر نہیں آتے تھے جو محافظ نظر نہیں آتے تھے وہ دکھائی دینے والے محافظوں پر نظر رکھتے تھے ایک لوتے بیٹے کے تمام دوستوں کے قوائف والد نے مختلف اداروں کی مدد سے تصدیق قروائے تھے دوستوں کے بھائی بہن کتنے تھے والد کا نام کیا تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے والدہ کا نام کیا تھا وہ کس خاندان کی تھی پڑھی لکھی تھی یا نا خاندہ اگر اکلوتے بیٹے کے کسی دوست کے والدین فوت ہو چکے تھے تو وہ یعنی اکلوتے بیٹے کے ضرورت سے زیادہ فکر مند والد ان کے کوائف نکلوا لیتے تھے ان کے فوت ہو جانے کی وجہ کیا تھی پہلے کون فوت ہوا تھا والد یا والدہ ان کے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی لے کر فائل میں لگوا دیتے تھے اس نویت کے بے شمار قصہ کہانیوں کے امبار پڑے ہوئے ہیں مگر آپ اپنی کچھ چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کے بس میں ہیں وہ چیزیں بظاہر آپ کے بس میں ہوتی ہیں مگر حقیقتاً آپ کے بس میں نہیں ہوتی مثلاً آپ نے اپنے سہن میں نایاب موتیے اور گلاب کے پھول لگوائے ہیں پھولوں کی مہت نے محول کو معتر کر دیا ہے آپ کی لاکھوں کروڑوں کوششوں کے باوجود آپ اپنے موتیے اور گلاب کے پھولوں کی مہت کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے آپ اپنے پھولوں کی خوشبو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھ سکتے آپ کو اپنے ہمسائے سے نفرت ہے مگر آپ اپنے ہمسائے کو اپنے پھولوں کی خوشبو سے محروم نہیں کر سکتے یہ آپ کے یا پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ بور کرنے جیسی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے تاکہ ہم سب مل کر اردو کے حوالہ سے ایک گھمبیر مسئلہ کا جائزہ لے سکیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے اس مسئلہ کے سامنے ہم سب جو کہ اردو سے عشق کرتے ہیں بے بس ہیں میں نے کئی مرتبہ لکھا ہے اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ اردو ایک کرشماتی ایک سیمابی ایک تلسماتی اور موجزاتی زبان ہے ایسی زبان پر کوئی بھی اجارہ داری کا دعویٰ نہیں کر سکتا ایسی زبان کو آپ اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتے اردو کی حفاظت کے نام پر اردو کے لیے آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں بگر آپ اردو کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے آپ کوشش کر کے دیکھ لیں اپنے سہن کی کیاریوں میں لگائے ہوئے گلاب اور موتیے کے پھولوں کی مہک کو آپ محول میں پھیلنے سے روک نہیں سکتے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ جب تک حیران نہیں ہوتے تب تک آگاہی کے دروازے نہیں کھلتے مجھے بے حد حیرت ہوئی تھی جب پہلی مرتبہ میں نے صوفیوں کے مرشد سچل سرمست کی دو ڈھائی سو برس پرانی اردو شاعری پڑھی تھی حیرت نے آگاہی کے دروازے کھول دیے تجسس کی جگہ جستجو نے لے لی سچل سرمست خیرپور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں درازہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں پر پچانوے برس کی عمر میں اللہ سائن کو پیارے ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ پچانوے برس کی عمر میں ایک مرتبہ بھی اپنے گاؤں درازہ سے باہر نہیں گئے تھے تو پھر انہوں نے اردو کیسے اور کس سے سیکھی یہ ایک الگ موضوع ہے اس پر بات ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی اچانک میرے ذہن میں سوال ابرا ہے کہ میں جس رودات کو اردو کا بہت بڑا مسئلہ سمجھ رہا ہوں وہ اصل میں مسئلہ ہے بھی یا کہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اردو کی صفات اردو کے لیے مسئلہ بن گئی ہیں اردو تلسماتی اور کرشماتی زبان ہے دلکش ہے پڑھے لکھوں کے ساتھ ساتھ انپڑ اور نیم خاندہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے زبان بزاتے خود اہم تب بنتی ہے جب اس زبان میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے یا جو کچھ بولا جا رہا ہے وہ میاری ہے آلہ ہے مستند ہے عابل یقین ہے موتبر ہے موبائل فون تقریباً سب کے ہاتھ لگ گیا ہے گولی چلانے کو چھوڑ کر آپ سب کام موبائل فون سے کر سکتے ہیں آپ خطوں کتابت کر سکتے ہیں شعر و شائری کر سکتے ہیں تصویریں کھینچ سکتے ہیں گانے سن سکتے ہیں لوگوں کو اپنا گانا سنا سکتے ہیں فلمیں دیکھ سکتے ہیں اس کام کے لیے آپ کا تعلیم یافتہ ہونا یا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے تمیز اور تہذیب کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی آپ جب چاہے کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتے ہیں جس کو چاہے گالیاں دے سکتے ہیں افواہیں اڑا کر آپ سن سے نہیں پھیلا سکتے ہیں کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا بدقسمتی سے سوشل میڈیا کی زبان ہے اردو ایسی اردو جس میں شائستگی نہیں ہوتی نفاست نہیں ہوتی شیرینی نہیں ہوتی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی